اور تیسری بات میں ان سے پوچھی کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ظلم کی ہے اپنے بچوں کے اوپر آپ نے اپنے بچوں سے زیادتی کی ہے آپ نے ان کی زندگی اجار دی ہے السلام علیکم دوستو کوئین دارو اور آسم بارڈ صاحب کی مبینہ فوٹو لیک اوٹ ہونے کے بعد ایک کونٹرو ورسی بن گئی ہے تو لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اپنے بچوں میں ظلم کیا ہے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس سب باتوں کے بعد میں نے سوچا کہ ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کا ٹیک لیا جائے کہ ان کا اس بر میں کیا کرنا ہے کہ آیا جو فوٹو لیک اوٹ ہوئی ہے کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے تو جب ان سے میں رابطہ کیا تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو ان سے رابطہ کرنے کے بعد کچھ سوالات جو عوام پوچھ رہی تھی میں ان کے سامنے رکھ دی ہے تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ عوام یہ بات پوچھ رہی ہے ان کا concern ہے کہ کیا آپ نے شادی کر لی ہے جو فوٹو لیک اوٹ ہوئی ہے اس کے پجے کیا حقیقت ہے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتی اور میں خود کچھ ٹائم کے بعد لوگوں کے سامنے آ کے یہ بتاؤں گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو اب اگلی بات جو لوگوں نے کی تھی کہ انہوں نے شادی کر لی ہے پیسوں کے خاطر میں ان سے یہ سوال کیا پھر انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں میں نے شادی کی ہے یا نہیں کی یہ میرے ذاتی معاملہ ہے اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو کیا پتا میرے زندگی میں کیا چل رہا ہے کسی کو کچھ علم نہیں ہے لیکن لوگ باتیں کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ میرے ذاتی زندگی بھی ہے میری پرائیویٹ لائف بھی ہے آپ لوگوں کو انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر اور تیسری بات میں ان سے پوچھی کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ظلم کی ہے آپ نے بچوں کے اوپر آپ نے اپنے بچوں سے زیادتی کی ہے آپ نے ان کی زندگی اجار دی ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بچوں کے لیے ماں سے سگا کوئی بھی نہیں ہوتا جو لوگ ہیں ان کو صرف بہانہ ملے گا بات کرنے کا اور اس لئے لوگ بات کر رہے ہیں لوگ تنقید کر رہے ہیں لوگ برا پلا کہہ رہے ہیں جبکہ میں ماں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ میں بہت جلد لوگوں کے سامنے آکے ہر چیز کو اڈریس کروں گی تو اس کے بعد میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جیسے مرد ہے وہ شادی کر سکتا ہے انہوں کو کوئی اتراز نہیں ہوتا مرد دو شادی کرے یا تین شادی کرے اسلام نے رائٹ دیا اس کو اور اسی کے ساتھ اسلام نے عورت کو بھی رائٹ دیا ہوا ہے کہ وہ خلعہ لے سکتی ہے اگر عورت خوش نہیں ہے اس کی لائف میں مسائل چال رہے ہیں تو وہ خلعہ لے سکتی ہے اسلام نے رائٹ دیا ہوا ہے اب اس سب کے بعد اگر کوئی اور شادی بھی کرتی ہے تو ہم لوگ کون ہوتے اس پر بات کرنے والے اس کی پرائیویٹ زندگی ہے کوئی بھی ہو یہ ہو یا کوئی اور بھی ہو تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے ہم لوگ برا بلا کرنے والے کون ہوتے ہیں ہم لوگ کون ہوتے ہیں گنجی زبان استعمال کرنے والے تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کردار کوشی کرنے والے تو میرے خیال سے کہ کوئی شادی کر لیتا ہے تو بجائے کہ ہم ججمنٹل بن جائیں اور فیصلہ کرنے شکر کر دیں کہ ہم اس نے گناہ کیا ہا یہ خدا نہ خواستہ اس کی قدارکوشی کرنے شکر کر دیں تو میں خلصے مناسب نہیں ہے تو آخر میں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سوشی میڈیا کا دور ہے یہ دور اتنا خطرناک ہے کہ ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے اور احتیاط سے کام لیں اور خدا رہا اپنے ہستے بستے گروں کو اجاڑیں مت تو یہاں تک میرے بھی کی ویڈیو بہت ملاقات ہو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب دل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ